جب واقعی میں دل سے مجھے خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کے لیے جن کا حق بنتا تھا اور جن کو ان کا حق نہیں مل رہا تھا آج وزیر اعظم ان کے لیے ایک بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تفصیلات کچھ ایسے ہیں جی بجلی سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تین لاکھ ہزار گھرانوں تک بجلی پہنچائی جائے گی اس میں سے سنتالیس ہزار گھر ایسے ہیں جو گریڈ کنیکشن ہے ہمارا نیشنل گریڈ اس سے بجلی کی ترسیل ان کو اضافہ کیا جا رہا ہے اور جو ابھی تک کنیکٹڈ ہیں اس گریڈ کی کالٹی جو ہے اس کے اندر بھی بہتری لائی جا رہی ہے اور دو لاکھ تیہتر ہزار لوگ جو ہیں وہ آف گریڈ یعنی جو گریڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ علاقہ آپ تو جانتے ہیں لیکن باقی پاکستان میں شاید لوگوں کو اتنا احساس نہ ہو کہ کتنا پھیلا ہوا ہے آبادیاں چھوٹی چھوٹی ہیں ایک دوسرے سے دور ہیں اس لیے ایک جو وزیرا نیشنل گریڈ سے سنتالیس ہزار گھروں کو بجلی کی فراہمی یقینی بنای جا رہی ہے مستحق پاکستانیوں کے لیے کام کر کے دلی مسررت ہوئی ہے اور اس علاقے کے لوگوں کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے نو ازلا کے لیے ترقیاتی پروگرام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانت اسی طریقے سے یہاں پر گیس کی کمی ہے اور بلوچستان سب سے پہلا صوبہ تھا پاکستان کا جس نے گیس پیدا کی اور جس قسم کے فیصلے ہم نے کی ہیں اپنی تاریخ کے اندر جن کا اضالہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ابھی بھی علاقے ایسے ہیں بلوچستان کے جہاں پر گیس نہیں ہے لیکن پھر کیونکہ آبادی بہت زیادہ پھیلی بھی ہے تو فیلڈ نیٹورک سے وہ لائنیں ڈال کر جو گیس فرام کرنا ہے وہ بہترین ذریعہ نہیں ہے اس کا الپی جی کے ذریعے ہم ایک پورا ایک بڑا مربوط نظام لے کر آ رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ ہر ایک کی استطاعت کے مطابق نہیں ہیں حالانکہ وزیراعظم خود بھی سب کو بتاتے ہیں کہ ان کے گھر پہ بھی بلی گالا کے اندر بھی الپی جی کے سیلنڈر یوز ہوتا ہے ان کے پاس وہ لائن سے نہیں آتی گیس لیکن جو استطاعت نہیں رکھتے جی ان کے لیے سبسیڈی دی جائے گی ہمارا احساس پروگرام جو ہے اس کے ذریعے ان کو سبسیڈی پہنچائی جائے گی اور وہ منسٹری اف انرجی جو ہے اس کے لیے بجٹنگ کر رہی ہے تاکہ ہم احساس کا بجٹ بنا کے اور اس وقت جو ہے وہ تقریبا پندرہ فیصد گھرانے اس کے اندر شامل ہیں جن کو سبسیڈی دی جائے گی لیکن ہم اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اس پندرہ فیصد کو بڑھائیں گے اس کو کم سے کم تیس پہ انتیس فیصد پر لے کر آنا ہے پھر اس علاقے کے اندر ظاہر ہے پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن مجھے یہاں جب میں پہلی دفعہ آیا تو ربطہ سے چند مہینے پہلے تو مجھے احساس ہوا کہ پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اس پانی کو ایک صحیح نظام کے ذریعے اکٹھا کرنے کی جس کو ضرورت ہو اور جب ضرورت ہو اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے تو موجودہ پہلے سے بھی ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا تھا لیکن سولہ نئے ڈیمز کو اس پیکج کے اندر شامل کیا گیا ہے جی اور ان سولہ ڈیمز سے ڈیڑھ لاکھ اکڑ ارازی زیر کاشت آئی گی اور اس کے لیے صرف ہم نے پانی کی فرامی نہیں کرنی زراد کی جو منسٹری ہے وفاقی منسٹری وہ صوبے کے ساتھ مل کر یہ ایک پورا پروگرام بنائے گی کہ کس طریقے سے علاقے کے لوگوں کو وہ سہولتیں فرام کی جائیں سرائے عالمگیر اور خاریاں کے وسیع و عریز گرانڈ سٹی میں پاکستان سیکٹر میں تین اور پانچ ملہ کے رہائشی پلوٹس اوورسیز سیکٹر میں پانچ ملہ سے ایک کنال تک کے رہائشی پلوٹس محفوظ ترین رہن سہن لیبرٹی کمرشل میں چھ ملہ کے کمرشل پلوٹس آنے والے وقت کی بہترین انویسمنٹ ثابت ہوگی تو آئیے اس بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں گرانڈ سٹی کھاریاں مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں سب م Private Limited 0323 980 Tetra 9 0333 4618 740